بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انسائیڈ نیوز ابراہیم راجہ شو کے ساتھ میں ہوں اسمان شوکت اور میرے ساتھ موجود ہوں گے ابراہیم راجہ صاحب اسلام علیکم ابراہیم راجہ صاحب والیکم و سلام آج کی چار بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے اور ان بریکنگ نیوز کی اندرونی کہانی ابراہیم راجہ صاحب سے جانیں گے آج کی سب سے بڑی اہم بریکنگ نیوز جو ہے وہ آ رہی ہے وزیراعظم کا نتیجہ کیسے بدل کر رہ گیا ہے عمر ایوب نے کیسے بازی مار لی ہے اور نواز شریف کو عملی طور پر کیسے شکست کا سامنا ہوا ہے قومی اسیملی میں کیا غیر معمولی واقعہ ہوا ایٹی ون عراقین نے کیسے پانچ منٹ میں پوری گیم الٹ کر رکھ دی ہے اور ساتھی ساتھی صورتحال پر بات بھی کریں گے آرمی چیف کے متعلقی خبر آئی ہے اس خبر کا تعلق نواز شریف عمران خان شباز شریف اور مریم نواز سے بھی ہے اس کے اندرونی کا حنیب رہیم راجہ صاحب سے جانیں گے آج کے دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز دو طاقتور جنرلز اور عمران خان کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ خبر آ رہی ہے پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا چینل نے اب سے پانچ منٹ پہلے اس خبر کو بریک کیا ہے اس خبر میں کیا ہے یہ ہم جانیں گے راجہ صاحب سے اس کے علاوہ اڈیالا جیل سے پورٹی ون سیکنڈ کے ایک اس قسم کی ویڈیو وائلل ہوئی ہے اس ویڈیو کے مناظر کیا ہیں اور اس ویڈیو میں نظر آنے والے تین کردار کون سے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اسی ساری صورتحال میں عمران خان کی رہائی کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے کیا بریکنگ نیوز آئی ہے اڈیالا جیل میں تھرٹی ایٹ منٹ تک کیا غیر عمولی واقعہ ہوا اور عمران خان صاحب کو کیا اہم ترین پیغام پہنچایا گیا عمران خان صاحب کو کیا فارمولا پیش کیا گیا اور اس فارمولے پر خان صاحب نے کیا جواب دیا یہ بھی راجہ صاحب سے جانیں گے آج کے تیسری بڑی اہم بریکنگ میوز عمران خان کے متعلق سب سے بڑا عدالتی فیصلہ آ چکا ہے اس پوری صورتحال میں جی ایچ کیوں کے بڑے ہی قریبی شخص اور نواز شریف کے متعلق اس قسم کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے نواز شریف کو اچانک لنڈن کیوں جانا پڑ رہا ہے اہم ترین خبر جو ہے وہ آپ کو اگاہ کریں گے ساتھ ہی ساتھ ایک سیاسی ہارے وے کمانڈر کی ویڈیو کیوں وائرل ہے اس پوری صورتحال میں آپ سے جو ہے وہ بات کریں گے کیا اس کی تفصیلات ہے اس کے علاوہ نو منتخب وزیراعالہ علی امین گنڈاپور کے متعلق کے اپی کیسے جو یہ منتخب ہو ہیں ان کے متعلق ایک اہم بریکنگ نیوز آئی ہے اس بریکنگ نیوز پر بھی راجنہ صاحب سے تفصیلات لیں گے آج کی چوتھی بڑی اہم بریکنگ نیوز قومی اسیمبلی میں تین بڑے عراقین کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے یہ لڑائی تین عراقین کی کیوں ہوئی ہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک دوسرے پر حملے کیے اس پوری صورتحال میں مریم نواز کے ایک ویڈیو وائرل ہو چکی اور اس ویڈیو کی وجہ سے مسلم لنگ نون کو شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر کیوں ہنگامہ بھرپا کیا ہوا ہے یہ بھی ہم راجنہ صاحب سے جانیں گے اور ساتھ ہی ساتھ نواز شریف کے دونوں حلقے جو ہیں ان میں ہارنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے یاسمین راشد کو جو ہے وہ بھی جیت چکی ہیں ان کے جیت کے متعلق ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آ رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے اور اس پوری صورتحار میں نواز شریف کے متعلق ایک حساس حوالت سے کیا اہم خبرہ یہ یہ بھی راجنہ صاحب سے جانیں گے پہلی خبر پر جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی مقبول ترین سیاستدان مریم نواز ہے یا پھر عمران خان ہے کیونکہ مریم نواز نے ایک جالی پول کرائے اور وہ کہتی ہیں ان کے مطابق وہ پاکستان کی مقبول ترین سیاستدان ہے آپ ہمیں اپنے کمنٹ سے بتائیے گا کہ آپ کی رائے کیا ہے کہ پاکستان کا مقبول ترین سیاستدان عمران خان ہے یا پھر مریم نواز ہے اور مقبول ترین لیڈر جو ہے آپ کے خواہد میں ان دونوں میں سے کون ہے ہمیں اپنی رائے سے لازمی اگاہ کیجئے کمنٹ سیکشن میں بات کر لیتے ہیں آج کی پہلی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے پہلی اہم بریکنگ نیوز آپ سے شیئر کر رہے ہیں جس میں وزیر عظم کا نتیجہ کیسے بدل کرے گیا ہے عمر یوب نے کیسے بازی مار لی ہے یہ آپ کو بتائیں گے رائے سے آپ سے جانیں گے لیکن اس سے پہلے عمران ریاض خان کے حوالے سے ایک بہت ہی دل خراش ویڈیو سامنے آئیے تازہ ترین یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو کے مناظر کیا ہیں یہ آپ کو تفصیلی بتائیں گے آپ یہ ویڈیو بھی دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے شیئر کریں گے کہ الیکشن کے حوالے سے ایک تازہ ترین خبر بھی آ رہی ہے وہ خبر کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ انتخابی مداخلت کی تحقیقات تک پاکستانی حکومت کو تسلیم نہ کریں کانگرس اراکین کا بائیڈن انتظامیہ کو خط تیس سے زائد اراکین کانگرس نے انتظامیہ کو خط لکھا ہے تیس سے زائد اراکین کانگرس نے انتظامیہ کو یہ خط لکھا اور اس میں کہا کہ امریکی اراکین کانگرس نے صدر انتظامیہ سے انتخابی مداخلت کی شفاف دیکھکات تک نئی پاکستانی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے تیس سے زائد اراکین کانگرس نے انتظامیہ کو یہ خط لکھا ہے اراکین نے خط میں انتخابی تشدد انسانی حقوق اور بنیادی ازادگیوں پر مبینہ پابندیوں کی مزہمت کی ہے راجزہ مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ خبر آ رہی ہے یہ جو وزیر آزم جو ہیں ان کو منتخب کرنے کے حوالے سے شباز شریف کے اس راملی طور پر ناکام ہوگی اور آرمی چیف تو جڑا ایک حساس واقعہ ہے کیا ہمارے ناظرین کے ساتھ تفصیل شیئر کریں گے دیکھیں اس ماہ آرمی چیف کے متعلق جس خبر کا آپ نے ذکر کیا اس خبر کے متعلق اپنے ویورز کو بتاتے ہیں کیونکہ اس خبر سے جڑا ایک اکتر سیکنڈ کا ویڈیو کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اگرچہ پاکستان کے مین سٹری میڈیا نے اور پاکستان کے مرکزی نیوز چینلز نے اس ویڈیو کو اور اس ویڈیو سے جڑی خبر کو نشر نہیں کیا اسی پوری صورتحال میں وزیر آزم کے الیکشن کے انتخابی نتائج عملا کیسے الٹ کر رہے گے اس کے جو دلچسپ آداد و شمار ہیں وہ بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں اور میرے پاس یہ جو نو صفات موجود ہیں جو ڈاکومنٹڈ ویریفائیڈ ایویڈنس ہے یہ ایویڈنس بھی اپنی سکرین پر اپنے ویورز کو دکھاتے ہیں لیکن سب سے پہلے آرمی چیف کے متعلق یا اسٹیبلشمنٹ اور فوجی قیادت کے متعلق جس خبر کا آپ نے ذکر کیا اس کے جو دو نقاط ہیں یہ مختصرن اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ یہ خبر پاکستان کے سب سے بڑے انگریزی اخبار میں شائع کی گئی ہے پاکستان کے سب سے بڑے اردو اخبار میں بھی اس خبر کو ایک لیڈ خبر کے طور پر شائع کیا گیا ہے اور ایک سینئر صحافی نے یہ خبر شائع کیا ہے جس کا تعلق براہ راست پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر جنہوں نے الیکشن دو ہزار چوبیس میں بترین حالات میں بھی ایک سو اسی نشستے حاصل کی یعنی عمران خان صاحب اور پنجاب اسیمبلی میں بھی دو سو تیس سے زائد نشستے حاصل کرنے والی پی ٹی آئی سے ہے اب یہ جو خبر ہے اس کے پہلے نکتے میں فوجی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کا حوالہ دیا گیا اور اس کے پہلے نکتے میں یہ کہا گیا کہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر آٹھ فروری کے انتخابات میں پی ٹی آئی کا جو ایک بہت بڑا منڈیٹ آیا جس طرح سے پی ٹی آئی نے آٹھ فروری کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی اس کے بعد نگران حکومت نے جو نو میں کے واقعات تھے اس کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی لیکن جیسے ہی تحریک انصاف نے آٹھ فروری کے الیکشن میں ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی تو اس کے بعد اب جو نگران حکومت ہے وہ اس تحقیقاتی کمیٹی کے متعلق کچھ بھی بتانے سے گریز کر رہی ہے یعنی اس کے متعلق اب معلومات فرام نہیں کی جاری اس کے بعد اس خبر کے دوسرے نکتے میں عمران خان صاحب اور فوجی قیادت کا حوالہ دیا گیا ایک ایسی صورتحال میں جب کی پی میں پی ٹی آئی نے حکومت بنا لی اس کے باوجود کے کی پی میں پہلے جماعت اسلامی کے خلاف آپریشن کر کے پی ٹی آئی کی حکومت کو وہاں بنانے سے روکا گیا لیکن بارال اب کی پی میں چیف منسٹر علی امین گنڈا پور آگے تو اب اس پوری صورتحال میں اس خبر میں یہ لکھا گیا کہ کابینہ کی ایک زیلی کمیٹی چھے جنوری کو تشکیل دی گئی تھی تاکہ نو میں کے واقعات کے جو مبینہ ماسٹر مائنڈ ہے جو منصوبہ ساز ہیں جو سہولتکار ہیں اور جنوں نے مبینہ طور پر حساس امارتوں پر حملہ کیا ان کا تائین کیا جا سکے اس کے بعد اس خبر میں ایک بہت دلچسپ بات فوجی قیادت اور عمران کان صاحب کے متعلق لکھی گئی اس خبر میں لکھا گیا کہ اس کمیٹی کو نو میں کے واقعات کا جائزہ لینے کا کام سونپا گیا تھا اور اسے ہدایت کی گئی تھی کہ یہ دو ہفتے میں اپنی ریپورٹ پیش کرے لیکن جب سے تحریک انصاف کو الیکشن میں ایک بہت بڑا منڈیٹ ملا ہے نگران حکومت نو میں کے واقعات کے معاملے پر جو تحقیقاتی کمیٹی تھی اس پر مکمل خاموشی اختیار کر گئی ہے تاثر یہ ہے کہ نگران حکومت نو میں کے واقعات پر جو اس نے موقف بنایا تھا جو بیانیاں بنایا تھا پی ٹی آئی کے خلاف اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے کیونکہ اس نگران اور کٹ پتلی حکومت کو بھی پتا چل گیا ہے کہ نو میں کے متعلق جو شریف خاندان نے بیانیاں بنایا اسے عواب نے مسترد کر دیا یہ خبر دنیوز میں اور اسی طرح جنگ اخبار میں سینئر صحافی انصار عباسی صاحب نے شائع کیا لیکن یہاں پر ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز انتہائی تکلیف دے نویت کی ویڈیو جس نے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کیا ہے لیکن پاکستان کے مرکزی میڈیا نے اس ویڈیو کو نشر نہیں کیا اس کے متعلق آپ کو مختصرن بتاتے ہیں اور اس ویڈیو کے مناظر دیکھ کر آپ کا دل بھی بڑا رنجیدہ ہوگا کیونکہ یہ ویڈیو ہے پی ٹی آئی کی ایک خاتون رکن آلیہ شہزاد کی اور آلیہ شہزاد جو ہیں یہ سعودی عرب سے جب واپس آئیں تو ان کو مریم نواز کی ہدایت پر لاہور ائرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا جیسی انہوں نے لینڈ کیا اور اس کے بعد انہیں تھانہ سرور روڈ نے گرفتاری ڈال کر تھانے منتقل کر دیا یعنی اب بھی پی ٹی آئی کے خلاف جبر کا یہ سنسلہ جو ہے یہ جاری ہے لیکن یہاں پر ایک اور بہت بڑی بریکنگ نیوز جو اب سے پانچ منٹ پہلے سامنے آئی ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں اور اس سے جڑی ویڈیو نے پورے پاکستان کو سوگوار کر دیا ہے پورے پاکستان کو رولا دیا ہے کیونکہ یہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر بہت بڑا تیلکہ مچائے ہوئے ہیں اب یہ جو ویڈیو ہے یہ ایک بزرگ ماں کی ہے کیونکہ ان کا جو بیٹا ہے یہ بائیو کیمیکل کا سٹوڈنٹ ہے انہوں نے انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش ہو کر جج صاحب کے سامنے مافیاں مانگی ان کے سامنے یہ گڑ گڑائیں انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کا امتحان پیر سے شروع ہو رہے ہیں میرا بیٹا بائیو کیمیکل کا سٹوڈنٹ ہے لیکن پچھلے چار ماہ سے اس کو جیل میں ڈالا وایا اس کا کوئی وکیل بھی نہیں ہے اس کے مچل کے جمع کروانے والا کوئی نہیں ہے تو اس کو آپ خدا کے لیے زمانت دیں اور وہاں پر رو رو کے یہ جو ماں جی ہیں ان کا حال برا ہو گیا اور اس کے بعد یہاں پر کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ان کے مچل کے جمع کروانے والا ہو لیکن پھر مراد مروت نے ان کے مچل کے جمع کروائے اور اس ماں کی فریاد سنی گئے لیکن یہاں پہ آپ کو ایک اور بڑی بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں ایک اور بڑی دلخراج ویڈیو اس وقت بارل ہے اگر آپ ٹویٹر پر جا کر دیکھیں تو اس ویڈیو پر ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے اور ایک لاکھ سے زائی ٹویٹس جو ہیں وہ صرف اس ویڈیو کے اوپر کیے گئے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو پی ٹی آئی کی ایک اور خاتون رکن کی ہے تیبہ راجہ کی یہ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں انہوں نے ایک بڑا دلخراج انکشاف کیا کیونکہ سات ماہ تک اگواہ کر کے ان کو بھی جیل میں رکھا گیا تھا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جو خواتین جیل میں رکھی گئیں ان سے جیل کے اندر پولیس نے ایسی بدترین بدسلوکی کی جس کو میں بیان نہیں کر سکتی اور یہ بدسلوکی کرتے ہوئے یہ کہا گیا بار بار کہ آپ عمران خان صاحب کے خلاف بیان دیں ہم سے عمران خان صاحب کے خلاف بیان لینے کی کوشش کی گئی لیکن ہم نے عمران خان صاحب کے خلاف کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیا لیکن یہاں آپ کو ایک اور بڑی بریکنگ نیوز اور ایک تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے ہیں دو طاقتور جنرلز اور عمران خان صاحب کے متعلق کیا اہم اور بریکنگ نیوز آئی ہے اس کے متعلق آگاہ کرتے ہیں اور ایک بڑے عجیب و غریب قسم کے اسطیفے کے متعلق بھی جو ایک دلچسک خبر ہے اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں اب یہ اسطیفہ ایک ایسی صورتیال میں آیا جب مریم نواز کو جالی طور پر پنجاب میں مسلط کیا گیا اور ایک اور انٹرنیشنل میگزین نے شریف خاندان کو ووٹ چور قرار دے کر مریم نواز کے متعلق فراڈ چیف منسٹر جیسے الفاظ استعمال کیے اب اس پوری صورتحال میں جب انٹرنیشنل آہ آپ کی کمیونٹی نے بھی پاکستان میں انتخابات کے نتائج میں دھاندلی کو مکمل طور پر مسترد کر دیا اب تو امریکی کانگریس کے جو تیس سے زائد ارکان ہیں انہوں نے امریکی صدر کو ایک خط بھی لکھ دیا ہے کہ پاکستان کی جو جالی حکومتیں ان کو تسلیم نہ کیا جائے تو اس پوری صورتحال میں اب مسلم لیگ نون کی جو رینما ہے مریم اورنگزیب صاحبہ ایڈو نے قومی اسمبلی کی جو مخصوص نشست ہے اس سے استیفہ دیا ہے اور اب چونکہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو مریم نواز کی معاونت پر مقرر کیا گیا ہے تو ان کی جگہ قومی اسمبلی میں منیبہ اقبال کی رکنیت کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا لیکن یہ آپ کو ایک اور بڑی بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں یہ آج کی تازہ ترین خبر ہے اور یہ خبر آئی ہے نواز شریف کے حلقے سے جہاں پر یاسمین راشد صاحبہ نے نواز شریف کو شکست دی آخری اٹھالیس انچاس منٹ میں یعنی جو چار بجے کے بعد آپریشن کیا گیا جالی فارم فورٹی سیون لاکر یاسمین راشد صاحبہ کو یہاں پر زبردستی ہروایا گیا اور پورے عالمی میڈیا نے گوائی دی کہ یہاں پر یاسمین راشد صاحبہ اصل میں جیت گئی تھی اب ان کے متعلق بریکنگ نیوز یہ آئی ہے کہ ان کے اوپر جو گلبرگ میں جلاو گھراو کا مقدمہ قائم کیا گیا تھا ان کی درخواست زمانت منظور ہو گئی ہے پانچ لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ان کی درخواست زمانت منظور ہوئی ہے لیکن ان کے اوپر اور بھی لا تعداد کیس بنائے گئے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو ایک اور بڑی بریکنگ نیوز جو اب سے پانچ منٹ پہلے سامنے آئی ہے پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے نشر کیا ہے اس کے دو اہم ترین نقاط بھی مختصر بتاتے ہیں کیونکہ اس خبر کا تعلق پاکستان کے فوج کے کمانڈر انچیف یا فوج کے سپریم کمانڈر سے بھی ہے جنہوں نے اپنا آئینی اختیار استعمال کیا اور قومی اسمبلی کا اجلاس جب تک وہ روک سکتے تھے اپنی آئینی ونڈو کو استعمال کرتے ہوئے اوڈوں نے روکا اور بعد میں بلاول زرداری نے ان کے متعلق ایک بڑا عجیب و غریب بیان دیا اور یہ کہا کہ صدر عاری فلوی صدر کے عوضے سے اترنے کے بعد ہمارے دانت سمالیں گے کیونکہ صدر عاری فلوی ڈینٹسٹ ہیں تو ان کو تانہ دیا لیکن یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ڈینٹسٹ ہیں یا جو ڈاکٹر ہیں ان کی تو پوری دنیا میں بہت رسپیکٹ ہوتی ہے پورے مغرب میں معذب معاشروں میں بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے لیکن اگر وہ ان کو ڈینٹسٹ کے تانے دے رہے ہیں تو اپنے والد کی طرف بھی دیکھ لیں کیونکہ آصف علی زرداری کے متعلق تو یہ مشہور ہے کہ اڈو نے اپنی پوری جوانی اور دھیڑ اموری بھی بمبینوں سینما کے ٹکٹ بھیجتے ہوئے اور بلیک کرتے ہوئے گزاری اور وہاں سے اڈو نے مال کمایا ان کے متعلق تو یہ انٹرنیشنل اور نیشنل نیوز پیپر میں ہیڈ لینج لگیں تو ٹکٹ بلیک کرنے کسی سینما کے اس سے تو لاکھ درجہ بہتر اور بائزت یہ پروفیشن ہے یہ جو ان کا ڈینٹسٹ کا ہے تو اس لیے بلاول زرداری کے اس بیان پر ان پر بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بریکنگ نیوز اب آئی ہے یہ آئی ہے صدارتی انتخاب کے متعلق کیونکہ صدارتی انتخاب کا جو سکیجول ہے یہ اب باقاعدہ جاری کر لیا گیا ہے نو مارچ کو صدارتی انتخاب ہوگا دو مارچ تک یہ کاغذات نامزدگی بارہ بجے سے پہلے ظاہر ہے کہ جمع ہونے ہیں اور پھر اس کے بعد چار مارچ کو ریٹرننگ آفیسر جو ہیں یہ صبح دس بجے ان کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کریں گے اور پانچ مارچ کی دوپیر بارہ بجے تک یہ کاغذات نامزدگی جو ہیں یہ واپس لیے جا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر جو ایک ٹویسٹ ہے وہ ٹویسٹ یہ ہے کہ یہ جو سردارتی انتخاب کا ریٹرننگ آفیسر ہے یہ چیف الیکشن کمیشنر ہوتے ہیں اور جو پولنگ ہے یہ پارلیمنٹ ہاؤس اور چاروں صبحی اسیمبلیوں میں ہوگی تو چیف الیکشن کمیشنر ریٹرننگ آفیسر ہوں گے اس سے پہلے بھی چیف الیکشن کمیشنر نے جس قسم کے الیکشن کروائے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اس سے بتر الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے لیکن یہاں پہ ایک اور بہت بڑی بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اس سے جڑی ایک ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہے کیونکہ یہ ویڈیو آئی ہے قومی اسیمبلی سے اور قومی اسیمبلی سے یہ نئی ویڈیو جو اب سے کچھ دیر پہلے امرج ہوئی ہے اس میں ایک بہت بڑی جھڑپ کے متعلق مناظر دیکھے جا سکتے ہیں اور یہاں پر نون لیک کے یہ جو رکن ہے رانہ تنویر جن کو زبردستی نو فروری کو جتوایا گیا تھا یہ اپنی نشست اصل میں ہار چکے تھے تو یہ نصار جٹ اور عمر ایوب سے لڑ پڑے اور سنی تاعت کاؤنسل کے جو نصار جٹ ہیں یعنی پی ٹی آئی اور سنی تاعت کاؤنسل کے ایڈو نے جب چور چور کے نعرے لگائے تو رانہ تنویر اپنی جانب سے نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے آگے بڑے تو یہاں پر نصار جٹ اور اسی طرح عمر ایوب نے ان کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے نے کچھ نہیں کہا تو عطا تارر نے یہاں پر بیچ بچاؤ کروا لیا ورنہ یہاں بہت بڑا دنگا ہونے والا تھا لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کے متعلق عدالت سے ایک بہت بڑی لیکن تکلیف دے خبر اس خبر کے دو نقاط آپ کو مختصر بتاتے ہیں کیونکہ عدالت کا ایک بہت بڑا فیصلہ عمران خان صاحب کے متعلق سامنے آیا اب یہ فیصلہ ایک طرف تو جو انصار اباسی صاحب کی خبر کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا یہ اس فیصلے میں یعنی جو عدالت سے تازہ ترین خبر آئی اس میں یہ بتایا گیا کہ نو میں کے جو کیسز تھے ان میں سپیشل پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل مکمل کیے اور خان صاحب کو مرکزی ملزم قرار دے دیا یعنی خان صاحب تو نو میں کے دن نیب کی تحویل میں تھے تو وہ کس طرح سے نو میں کا واقعہ پلان کر سکتے تھے لیکن خان صاحب پر الزام یہ لگایا گیا کہ خان صاحب نے نو میں کو جلاو گھراؤ کروایا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو اس مقدمے کا مرکزی ملزم قرار دے کر نام نہات گواوں کے بیانات جو ہیں یہ پیش کر دی گئے لیکن یہاں پر مریم نواز کی ایک بڑی شرمناک نویت کی ویڈیو وارل ہے اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر بڑا تیلکہ مچا ہے مریم نواز کی جالی وزارت اللہ سے لے کر اس ویڈیو تک کا جو سفر ہے اس نے شریف خاندان کو بہت شرم سار کیا ہے اور مریم نواز کی یہ ویڈیو لاور سے وارل ہوئی ہے اب اس ویڈیو میں مریم نواز نے یہ الفاظ بولے کہ ہماری حکومت میرٹ اور شفافیت پر یقین رکھتی ہے اور جنہوں نے ہمارے خلاف ووٹ دیا ہم ان کو بھی رمضان پیکج دیں گے یعنی مریم نواز نے یہ رمضان پیکج کوئی اپنے گھر سے دینا تھا اپنے ذاتی وسائل سے دینا تھا جو ان کے خاندان نے عدالتی فیصلوں کے مطابق پاکستان سے رقم لوٹی اس سے دینا تھا یہ تو قومی خزانے کی رقم ہے تو وہ بڑا احسان چڑھا رہی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا ان کو بھی ہم رمضان پیکج دیں گے اس کے مریم نواز کو خود پتا ہے کہ اصل میں قومی اسیمبلی میں فارم فورٹی فائیو کے مطابق اڈو نے صرف سترہ نشستیں جیتی ہیں سترہ نشستیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے پاکستان نے ان کے خلاف ووٹ ڈالا ہے اور یہ کہہ کر کہ رمضان پیکج ان لوگوں کو بھی ملے گا جنہوں نے میں ووٹ نہیں ڈالا اڈو نے پچیس کروڑ عوام کی توئن کیا ہے کیونکہ ان کا کوئی پولٹیکل وین نہیں ہے لیکن یہاں پر ایک اور بڑی بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور اس سے جڑی ایک تازہ ترین جو ویڈیو ورل ہوئی ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں اور دو طاقتور ترین جنرل اور عمران خان صاحب کے متعلق کیا بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اور ایک معروف سینئر انکر جو کہ پرائم ٹائم کا پروگرام کرتے ہیں انہوں نے عمران خان صاحب اور دو طاقتور جنرل کے متعلق کیا اہم ترین انکشاف کیا ہے اور کیا اہم ترین دعویٰ کیا ہے اس کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں اب یہ خبر این اس وقت آئی جب ایک اور ویڈیو ورل ہوئی ہے شریف خاندان اور اسی طرح مریم نواز کے متعلق اس ویڈیو میں یہ جو شخصیت ہیں انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ آئین کے ساتھ ہمارے طاقتور حلقے کھلوار کرتے ہیں یہ ایوان بائیس کروڑ لوگوں کا نمائندہ ہے کچھ لوگ پاکستان کی پارلیمان کو مویشی منڈی بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد اس شخصیت نے کہا کہ نواز شریف کہتے تھے کہ وورٹ کو عزت دو عمران خان اب عوام کی طاقت سے واپس آ گیا ہے سب تیہ کر لیں کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہوگا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ قرارداد منظور کی جائے کہ جن ججز نے مارشاللہ کی حمایت نے کی ان کو ہیرو قرار دیا جائے اور جن ججز نے مارشاللہ کی حمایت کی ان سے ان کی تنخواہیں واپس لی جائیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پلان تو کچھ اور بنایا گیا تھا لیکن عوام نے آٹھ فروری کو اتنی بڑی تعداد میں نکل کر یہ سارا پلان تلپٹ کر دیا اور یہ بیموت خان اچکزہی صاحب کی ایک نئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو حکومت ملنی چاہیے تھی لیکن یہاں پہ آپ کو ایک اور بہت بڑی بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں اور اس سے جڑی ایک دلچسپ ویڈیو بھی وائرل ہے اور یہ ویڈیو آصف علی زرداری کے ایک پرانے قریبی ساتھی جو کہ اس وقت بہت اگریسیو وکیل بھی ہیں اور جنہوں نے اب حق سچ کا پرچم تھام لیا ہے ان کی یہ ویڈیو ہے اب یہ جو ویڈیو ہے یہ آئی ہے قومی اسیمبلی سے اور یہاں پر لطیف خوصہ نے جو آپ کے اس سے پہلے نام نحا سپیکر تھے راجہ پرویز اشرف ان کو یہ کہا کہ آپ نے تین سو دو ارکان سے حلف لیا اور تازیرات پاکستان میں تین سو دو قتل کی دفعہ ہے آپ نے تین سو دو لوگوں سے حلف لیتے ہوئے جمہوریت کا قتل کیا کیونکہ پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستیں بنتی تھی ان سے پی ٹی آئی کو محروم کیا گیا لیکن یہاں پہ آپ کو ایک اور بڑی بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں اور اس سے جڑی جو ایک ویڈیو اس وقت برل ہے اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں اب یہ جو ویڈیو ہے یہ آئی ہے کے پی سے پشاور سے اور یہاں ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے ایک شخصیت کی جانب سے ایک انتہائی اہم شخصیت کی جانب سے اس ویڈیو میں یہ جو شخصیت ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر پر موجود تھا مجھ پر نو میگ کی نو ایف آئی آرز کاڑ دی گئیں اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو مجھے گرفتار کر لیں میرے کارکنوں خواتین اور لیڈرز پر غلط ایف آئی آرز ختم کریں چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ ہے کہ نو میگ کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنائیں ایف آئی آرز درج کرنے والے اصلاح کریں یا میں ان کو سزا دوں گا لیکن اس کے بعد اسی شخصیت نے کہا کہ ہمیں لیول پلائنگ فیلڈ تو چھوڑیں ہم سے انتخابی نشان بھی چھنا گیا اور دنیا بھر میں مسلمانوں پر مظالم کے بعد ہمیں زارے جگجیتی کے لیے جو ریلیز نکالنا چاہتے تھے ہمیں وہ ریلیز بھی نہیں نکالنے دی گئیں اور پھر علی امین گنڈا پور کی یہ ویڈیو وائرل ہے جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنا حق نہیں لینا جانتے ہم اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں اور حق چھیننا بھی جانتے ہیں لیکن یہاں پہ مریم نواز کے ایک کارندے کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس پر سوشل میڈیا پر ایک بڑا طفان آیا ہے اس کے متعلق آپ کو مختصرن بتاتے ہیں کیونکہ ایک طرف تو محمود خانہ چکزہی نے جب کہا کہ پی ٹی آئی نے یہ الیکشن جیتا اور یہ محمود خانہ چکزہی جو ہیں یہ رجیم چینج آپریشن کے بھی ایک کردار تھے تو اللہ الحق ہیں اللہ تعالیٰ نے رجیم چینج آپریشن کے جتنے کردار تھے ان کے ذریعے عمران خان صاحب کے حق میں گوائیاں دلوانا شروع کر دی ہیں فضل الرحمان کے بعد مصطفیٰ کمال کی آڈیو کامران ٹیسوری کی آڈیو اور اس کے بعد اب محمود خان اچکزہی صاحب نے بھی یہ تسلیم کر لیا کہ تحریک انصاف یہ الیکشن جیتی ہے تو اب اس پوری صورتحال میں مریم نواز کے جو کارندے ہیں اطاولہ طرد ایڈوڈ نے محمود خان اچکزہی کی تقریر کے متعلق یہ الفاظ بولے کہ یہ قابل مضمت اور قابل شرم ہے اڈو نے کہا کہ محمود خان اچکزہی نے اپنی ناکامیوں کا ملبا اداروں پر پھینکا لیکن اب اطاولہ طرد پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ پہلے اپنا سیاسی قد کارڈ دیکھ لیں محمود خان اچکزہی کی جو سیاسی لائف ہے اس کو دیکھ لیں پھر جا کر آپ ان پر تنقید کریں لیکن یہاں پر ایک شکست خردہ کمانڈر کے ساتھ بند کمرے میں کیا ہوا اس کے متعلق بھی ایک بڑی دلچسپ ویڈیو ہے اس ویڈیو کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو کے متعلق جو خبر ہے یہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے نشر نہیں کی پاکستان کے مرکزی نیوز چینل نے یہ نہیں بتایا کہ اس بند کمرے کے اندر اس شکست خردہ کمانڈر کے ساتھ کیا ہوا اب یہ جو ہارے وے لشکر کے کمانڈر ہے ان کی اس سے پہلے ایک آڈیو لیک ہوئی یہ آڈیو ریڈ زون میں ایک حساس ہمارے سے لیک ہوئی جہاں پر انہوں نے ایک غیر ملکی طاقت کی خاتون نمائندہ کے سامنے جا کر گڑ گڑا کر کہا کہ مجھے کسی طور پر وزیراعظم بنائیں تو میں آپ پر مشکور رہوں گا اور اس کے بعد آپ کے ملک کی خدمت بھی کروں گا اب یہی جو شکست خردہ کمانڈر ہے ان کے پاس نواز شریف گئے کیونکہ انہوں نے یہ بیان دے دیا تھا کہ یہ پارلیمنٹ جالی ہے نواز شریف گئے تو اس کے بعد یہ دونوں ایک کمرے میں غائب ہو گئے کیونکہ نواز شریف جب ان کے ساتھ ان کے پاس گئے تو ان کے ساتھ ویسے تو احسن اقبال عصاق دار رانہ سناولہ اور خاجہ ساد رفیق بھی تھے لیکن شکست خردہ کمانڈر اور نواز شریف جو ہیں یہ ایک کمرے میں غائب ہو گئے تین تیس منٹ تک یہ ایک کمرے میں موجود رہے یہاں پر بڑی راز و نیاز ہوئی اور نواز شریف نے شکست خردہ کمانڈر کو کہا کہ آپ نے یہ بیان کیوں دیا کہ میں لاہور کی نشست یاسمین راشد سے ہار گیا تھا اور آپ نے ہمارے خلاف بیانات دینے کیوں شروع کی ہیں اس کے بعد نواز شریف نے ان کو منانے کی کوشش کی کہ اب آپ نے ہمارے خلاف بیانات نہیں دینے آپ کو ہم ایک دو وزارتیں دے کر یا کشمیر کمیٹی کی چیرمنشپ دے کر آپ کو ہم منا لیتے ہیں یعنی ان کو ایک دو وزارتوں کا لالچ دیا گیا حالانکہ اس سے پہلے یہ بھی جب رجیم چینج آپریشن کے بعد حکومت کا ایسا بنیتے ہو تو سیاسی طور پر نشانے عبرت بن گئے یعنی نواز شریف کی یہ جو چکست خردہ کمانڈر ہیں فضل الرحمن جن کو ٹیشیو پیپر کے طور پر استعمال کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا ان سے بند کمرے میں الگ ملاقات ہوئی لیکن فضل الرحمن نے ابھی حکومت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ بھی اب یہی مطالبہ کر رہے ہوں گے کہ گیو می مور کہ نواز شریف صاحب میں نے آپ کے لیے رینٹا کراؤڈ کا کردار ادا کیا تو مجھے آپ کو زیادہ وزارتیں دیں لیکن فیلال او دو نے نون لیگ کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کر دیا لیکن یہاں پہ آپ کو ایک اور بڑی بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں عمران خان صاحب کی رہائی اور عمران خان صاحب کی زمانت کے متعلق عدالت سے اب سے کچھ دیر پہلے کیا بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اس عدالتی فیصلے کے دو نقاط آپ کو مختصرا بتاتے ہیں کیونکہ یہ جو خبر آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کی چار بڑے خطرناک نویت کے مقدمات میں ابوری زمانت منظور کر لی گئی ہے انصداد دہشتگردی کے جو عدالت کے جج ہیں عرشت جعوید او دو نے عمران خان صاحب کی درخواست زمانت پر فیصلہ سنایا اور پانچ پانچ لاکھ روپے مچھلکوں کے عوض عمران خان صاحب کی زلے شاہ قتل کیس زمان پار جلاو گھراو کیس اور چار مقدمات میں ابوری زمانت منظور کی گئی ہے لیکن یہ اتنے بوگس کیسز تھے کہ اس میں عمران خان صاحب کی زمانت ویسے بھی سو فیصد کنفرم تھی لیکن یہاں پہ آپ کو ایک اور بڑی بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں کیونکہ سی ایم کی پی علی امین گنڈا پور کی ایک اور ویڈیو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اور اوڈو نے یہ کہا ہے کہ جو صحت کارڈ ہے اس کو ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں غریبوں کے لیے جو پناہ گائیں بنتی ان کو کھول رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے وی ان کے مطابق کے پی کے اندر ہم حکومت سازی کریں گے لیکن یہاں پر دو طاقتور جنرل اور عمران خان صاحب کے متعلق جو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اس کے متعلق اپنے ویئرز کو آگاہ کرتے ہیں اور ایک معروف انکر نے سینئر انکر نے عمران خان صاحب کے متعلق اور دو طاقتور شخصیات کے متعلق کیا انکشاف کیا ہے یا کیا دعویٰ کیا ہے یہ اپنے ویئرز کو مختصرن بتاتے ہیں اب یہ جو سینئر انکر ہے جو ٹی وی پر ایک بڑا پروگرام بھی کرتے ہیں پرائم ٹائم میں ایڈو نے یہ دعویٰ کیا کہ ایک ایسی صورتحال میں جب عمران خان صاحب قومی اسیمبلی کی ایک سو سی نشستیں حاصل کر چکے ہیں عملا پنجاب اسیمبلی کی دو سو ستائیس سے زائد نشستیں حاصل کر چکے ہیں تو اب عمران خان صاحب کو آٹھ فروری کے پہلے والے عمران خان صاحب کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا اب عمران خان صاحب کو کسی اور حوالے سے ٹریٹ کرنا لازمی ہو گیا تھا تو ایڈو نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب کو ایک مبینہ طور پر تازہ ترین پیغام بھیجا گیا ہے اس دعویٰ میں انہوں نے یہ ہنٹ دیا کہ یہ جو پیغام بھیجا گیا یہ طاقتور حلقوں کی ایک انتہائی قریبی شخصیت کی جانب سے بھیجا گیا عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ اب تو چونکہ حکومت سازی کا مرحلہ مکمل ہونے والا ہے تو اب آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ کی پی میں آپ کی حکومت آ گئی کی پی میں آپ کا چیف منسٹر بن گیا آپ کی پی کے اوپر فوکس کریں یہ جو اس وقت قومی اسمبلی ہے یہ اس طرح کی کھچڑی یہاں بن گئی ہے کہ یہ چھے سے آٹھ ماہ کے اندر ہو سکتا ہے کہ گر جائے اور چھے سے آٹھ ماہ اگر آپ تھوڑا سا اپنا بیانیاں نرم کر لیں اور کی پی پر فوکس کریں تو اس پوری صورتحال میں آپ کی مشکلات اور پی ٹی آئی کی مشکلات ختم ہو جائیں گے اور تاثر یہ بھی دیا گیا کہ پی ٹی آئی جو ہے جو اس کا منڈیٹ ہے اس کے مطابق دوبارہ اقتدار میں آ جائے گی لیکن اس پر عمران خان صاحب کا اب کیا جوابی میسیج آیا ہے یہ بڑا ایم ہے عمران خان صاحب نے اس کے اوپر جواب یہ دیا ہے کہ پاکستانیوں اس ناجائز حکومت کو کسی صورت آپ نے قبول نہیں کرنا اور جو ووٹ اور منڈیٹ کو پامال کیا گیا ہے اس کے لیے آپ مقامی تنظیم کے مقرر کردہ مقامات پر پرم اتجاج کریں اور زندہ ہونے کا ثبوت دیں اور اس کے بعد آج میسیو پروٹیسٹ جو ہے پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کا سنامی آ گیا ہے لیکن یہ آپ کو وزیراعظم کے الیکشن کے نتائج کے متعلق جو سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی بریکنگ نیوز ہے اس خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کیونکہ یہ آج کی سب سے بڑی خبر بن گئی ہے اور یہ خبر اس وقت آئی جب قومی اسیمبلی سے ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور اس ویڈیو میں آمی ڈوگر نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اگر فارم فورٹی فائیو کے مطابق اس ایوان میں نتیجہ آتا تو پھر سپیکر بھی میں منتخب ہوتا اور میرے دو سو پچیس ووٹ ہوتے اب اس پوری صورتحال میں وزیراعظم کے الیکشن کے نتائج عملن کیسے الٹ کر رہ گئے ہیں اور اس معاملے پر کیا بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اور کیا دلچسپ عداد و شمار سامنے آئے ہیں اس کے متعلق آپ کو مختصرن بتاتے ہیں اب اس مرتبہ جو قومی اسیمبلی کا ایوان ہے یہ تین سو بیالیس کے بجائے اس مرتبہ یہ تین سو چھتیس ارکان پر مبنی اور مشتمل ہے ان میں سے دو سو چھاسٹ ارکان ایسے ہیں جو کہ برائرات الیکشن کے ذریعے منتخب ہوئے اور دو سو چھاسٹ میں سے ایک سو اسی ارکان ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے آٹھ فروری کو منتخب ہوئے اور باقی جو نو فروری کو جال سازی کے ذریعے نون لیگ کے ارکان کو منتخب کیا گیا اور اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی وارل ہے جو کہ جاویل لطیف نے کہا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ نو فروری کو ایک آپریشن کر کے نون لیگ کے امیدواروں کو جتایا گیا اب اس پوری صورتحال میں شہباز شریف کو یہاں وزیراعظم بننے کے لیے ایک سو انتر ووٹ درکار تھے اور اتحادیوں کو ملا کر جو انہوں نے ایک جالی طریقے سے آزاد امیدوار بھی ملائے تو ان کے پاس دو سو سے زائد ووٹ تھے یعنی یہ جالی طریقے سے جو ووٹ بنائے گئے تھے لیکن پی ٹی آئی کو چونکہ مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں اور ایوان بھی یہ نامکمل تھا اور بیریسٹر گور نے یہ کہا کہ ایک نامکمل ایوان میں تو الیکشن ہو نہیں سکتا تھا تو پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستیں ہیں ایک سو اسی اوریجنل نشستیں اور مخصوص نشستیں ملا کر یہ کل تعداد جو ہے یہ دو سو پچیس سے زائد ہو جاتی اب اس پوری صورتحال میں شہباز شریف کے جو کاغذات نامزدگی تھے وہ جمع کرائے گے وزیراعظم کے لیے دوسری جاریب عمر ایوب ان کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گے وزارت عظمہ کے لیے کیونکہ عمر ایوب کو تو آپ نے دیکھا کہ قومی اسیمبلی کا جو اجلاس تھا جہاں عمران خان صاحب زندہ بات کے نعرے لگے اور یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے نام پر جو قوتیں اور جو شریف خاندان کاٹا لگانے کی بات کر رہے تھے تو اب تو عمران خان صاحب عوام میں پورے پاکستان میں بھی ہیں آٹھ فروری کو بھی ثابت ہو گیا کہ پورے ملک میں عمران خانی عمران خان ہے اور اسیمبلی میں اور پارلیمنٹ میں بھی صرف عمران خان صاحب کا نام گونج رہا تھا اور نواز شریف کے چہرے پر آپ دیکھیں کہ کتنی شرمندگی تھی خاص طور پر جب محمود خان اچکزئی نے تقریر کر کے کہا کہ یہ منڈیٹ چور ہیں اور اے ان پی نے بھی کہا کہ یہ منڈیٹ چور ہیں تو اب اس پوری صورتحال میں شہباز شریف کو ایک سو انتر ووٹ درکار تھے اس پوری صورتحال میں پی ٹی آئی کے پاس مخصوص نشستوں سمیت دو سو پچیس ارکان موجود ہیں اور عمران خان صاحب کا اب یہ میسیج آیا کوٹ ان کوٹ کہ پاکستان میں آئینی طور پر عمر ایوب وزیراعظم ہیں کیونکہ ان کے اصل ووٹ دو سو پچیس ہیں جیسا کہ آپ ہمارے تھامنل میں دیکھ رہے ہیں ہمارے کیپچن میں دیکھ رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں اور انہوں نے کہا کہ آئینی طور پر سپیکر بھی ہمارا ہے اور یہ وزیراعظم بھی پی ٹی آئی کا ہی منتخب ہوا ہے اب یہ جو دو طاقتور شخصیات کے متعلق اور عمران خان صاحب کے متعلق خبر ہے جس کے متعلق آپ ویو کر رہے ہیں یہ کوکلی ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں پھر اس کی انسائی سٹوری بھی اپنے ویورز کو بتاتے ہیں آج کی دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کی تفصیلات جانیں گے راجہ صاحب سے آج کی دوسری بڑی بریکنگ خبر جو ہے وہ دو طاقتور جنرلز اور عمران خان کا متعلق ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے جسے پاکستانی میڈیا جو پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا چینل ہے اس نے آپ سے پانچ منٹ پہلے اس کو بریک بھی کیا ہے یہ کیا خبر راجہ صاحب ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ساتھ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اڈیالا جیل سے فورٹی وون سیکنڈ کی جون سے ویڈیو وائرل ہے اس ویڈیو میں کون سے مناظرین اور اس کے تین اہم کردار وہ بھی بتائیے گا کہ اس ویڈیو میں یہ تین کردار کون سے ہیں ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ کیا شیئر کریں گے اور عمران خان صاحب کو اڈیالا جیل میں جو پیغام پہنچایا گیا ہے اور انہیں فارمولا پیش کیا گیا ہے اس فارمولے پر خان صاحب نے کیا جواب دیا ہے ہمارے ناظرین کو اگہہ کیجئے گا دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی قریبی شخصیت اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف کیا گیا ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اس کے متعلق ایک بڑی دلچسٹ سٹوری آئی ہے لیکن پروگرام کا وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس پروگرام کے اگلے حصے میں یہ دلچسٹ سٹوری اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین یہ ہمارا آج کا پروگرام تو امید کرتے ہیں آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نکھے بان